حضرت ہماری شریعت متحرہ میں مختلف احکامات میں کافی وسط نظر آتی ہے اور فلیکسبلیٹی پائی جاتی ہے یہی حسن ہے ہمارے دین کا اور یہی روایہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے چین تک جانا پڑے تو وہاں سے بھی علم حاصل کر کے آجو یا دوسری روایہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملے لے لو لیکن جب حضرت روح کا علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے طریقت کا علم تو اس میں ایک سالک کو ایک مرید کو پابند کر دیا جاتا ہے ایک شیخ کے پاس حالانکہ وہ مرید یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پیر ہیں ان کے میں ایک کوئی خاص اور صفت ہے جو زیادہ نمائے ہیں ایک تیسرے پیر صاحب ہیں ان میں کوئی اور صفت ہے جو زیادہ نمائے ہیں تو اس کا دل نیچلی طور پر یہ چاہ سکتا ہے کہ میں کیوں نہ ہر مائر کمال سے اس کا یہ کمال وصف حاصل کرو اور سیکھوں تو لیکن ایسی اجازت نہیں ہوتی تو حضرت اس میں کیا حکمت ہے کہ ہمارے تو بڑی غصت ہے لیکن جب طریقت میں آتے ہیں تو وہ اس کو سمیٹ دیا جاتا ہے ایک پیر کی طرف اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ اٹھا ہے آپ نے اصل بھی یہ طریقت اور بارفت کے میدان میں جو ترقی انسان کرتا ہے اس کا تعلق انسان کی خواہش کے ساتھ نہیں ہے انسان کی استعداد کے ساتھ ہے بس وقت دنیا میں انسان کتنی خواہشے کرتا ہے کہ میں یہ بھی کرلوں یہ بھی کرلوں یہ بھی کرلوں لیکن ساری نہیں کرتا اس کا جو بھی اس کا انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں تمہیں وصف یہ کہ تم اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو ڈاکٹر بن جاؤ وہ یہ نہیں کہتا ہے انجینئر بھی بن جاؤ ڈاکٹر بھی بن جاؤ وکیل بھی بن جاؤ لیکن وہ انسٹرکٹر وہ کہتا ہے نہیں تمہیں ڈاکٹر بننے کی صحت وہ ڈاکٹر بن جاؤ یا ماں باب خود بھی بچے کو واش کر لیتے ہیں یار یہ وکیل بڑا اچھا بن سکتا ہے یار آپ اٹرنی بنے تو اس کو لاو میں لگا دیتے ہیں یار تم بھی انجینئر کا بڑا وصف اچھا ہے تم انجینئر کی لائن لے لو تو گویا کہ جو انسٹرکٹر ہے وہ جانتا کہ اس میں استعداد کونسی جس استعداد میں ترقی کرے گا ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے طریقت کے میدان میں خواہش انسان کی ہوتی ہیں میں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں لیکن وہ اصل جو اس کا انسٹرکٹر یا پیرو مر سے جانتا ہے کہ یہ اصل میں اس میں کونسی استعداد نمائیا ہے کونسی صلائیت ہے جس کے اندر یہ ترقی کر سکتا ہے یہ وجہ کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہر شخص ایک خاص وصف کے ساتھ نمائیا ہے کیونکہ وہ ایک وصف جو کمال اس میں نمائیا طور پر پائے جاتا ہے کیونکہ اس کی استعداد اللہ نے ویسی رکھی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ آسان کر دیتا ہے وہ کمال انسان کے لئے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے اب امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو فقہ دین کے لئے پیدا کیا تفقہ اور اشتہاد کے لئے پیدا کیا اللہ نے وہ میدان اس کے لئے آسان کر دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لئے الفاظ نبوت کو یاد کرنے کا حافظہ تا کیا تھا ان سے اللہ نے وہ کام لیا کہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ کہ لفظ با لفظ جو ہے وہ حدیث امت کو پہنچا رہے اور امام اعظم میں استعداد پیدا یہ کی انہی حدیثوں میں سے جو ہے ایک ایک حدیث میں سے سو سو مسئلے نکال رہے ہیں جو ان محدثین کو وہ صفح حاصل نہیں لیکن امام کو حاصل تو دیکھو ہر ایک کے اندر ایک کمال کو نمائے کر کے اللہ تمارک وطہ ان کو منزل پہ پہنچاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے پیرو مرشد جب ایک ہی پیرو مرشد کا دامن پکڑ لیتا ہے تو بس وہ پیرو مرشد اب اس کو ایک خاص طریقے سے لے کر چلتا ہے جیسی اس کی استعداد ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کی خواہش ہوتے گئے اور وہ پیرو مرشد میں یہ کمال ہے میں وہ حاصل کر لوں حالانکہ اس کی استعداد وہ کمال کی نہیں ہے اس کی استعداد وہی ہے جو اس پیرو مرشد کے زیر سے ہے اس کو مل رہی ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ پیرو مرشد تو اصل میں واسطہ ہوتا ہے اصل فیضان تو اللہ کی طرف سے آنا ہے لہذا اللہ تبارک وطالعہ اس پیرو مرشد کو واسطہ بنا کے اپنا فیضان اس بندے پر اتارتے رہتے ہیں اس بندے کی استعداد کے مطابق جس قسم کی استعداد ہوتی ہے اللہ تو اس کی استعداد سے واقف ہے لہذا پیرو مشہد کے راستے سے اس کو وہ چیز ملتی رہتی ہے سبحان اللہ یہ وجہ ہے اس لئے کہا کہ اور حرص ادودر کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کی اصل استعداد ہے وہ اس کا بھی بینیفٹ حاصل نہیں کر پائے گا کیونکہ بچوں کی طرح وہ جلد باتی میں ایک کھلاؤنا چھوڑ کر دوسرے کھلاؤنے پہ ہاتھ ڈالے گا اس سے دل بھرے گا اور تیسرا دے گا یہ زیادہ اچھا اس کو نتیجہ ہے کہ کسی ایک وصف میں بھی کمال کو نہیں پہنچا تو ضائع ہو جائے گا اس لئے کہہ دیں کہ ایک قدام پکڑ لو کیونکہ جس ایک قدامنا آپ نے پکڑا اس ایک نے تو واسطہ بننا ہے اصل تو اس رب کریم نے عطا کرنا ہے وہ چاہے تو آپ کو سارے کمال عطا کر دے اور چاہے آپ کی استعداد کے مطلب ایک کمال دے دے بس آپ اس پر یقین رکھیں ایک قدام پکڑ کے چل دے رہو اس لئے ایک قدام پکڑنا ہے ورنہ آپ ہی دو در ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے آپ کسی میں کمال نہیں پائیں سبحان اللہ عزت بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھا دیا